بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ دعا کی قبولیت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص دعا ہے موسیٰ علیہ السلام جب مشکل میں پڑھتے تو اس دعا کے ذریعے سے وہ دعا مانگا کرتے تھے اور دن میں سات بار پڑھتے تھے وہ دعا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بار بار بتایا کرتے تھے اور انہیں تلقین کی کہ اس دعا کو خاص طور پر آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اور یہ دعا اپنا معمول بنا لیجئے مشکلات کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گی غم اور پرشانیاں کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گی مصیبتیں آپ سے دور چلی جائیں گی یعنی مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے غموں سے نجات پانے کے لیے مشکلات سے چھٹکارہ پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر شدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک خاص دعا ہے یہ دعا آپ اس طرح مانگیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے اس طرح انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونا شرط ہے بغیر وضو کے آپ یہ دعا نہ مانگیں پھر اس کے بعد دوزانوں بیٹھ کر ایسے نہ ہو کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور مانگ لی دعا نہیں دوزانوں بیٹھ کر پورے خوشو اور خوشو کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کوئی کام اللہ رب العزت سے کروایا جائے یا کوئی حاجت مانگی جائے یا کوئی دعا کی جائے اس کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے وہ دعا ضرور بضرور قبول ہو جائے گی معاذی سمین کرام تو جب آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی تو تین بار سرور کونین پر درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد ہمتن گوش ہو کر پوری متوجہ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے انہیماغ کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہو جائیں اور گیارہ بار استغفار کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ اگر یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ گیارہ بار آپ نے کہنا ہے معزد سمینے کے نام اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے سات بار اللہم جعلنی خیرا مما يذنون واغفر لي من واغفر لي ما لا يعلمون وَلَا تُعَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ ایک مرد تو آپ پھر سن لیں اللہم جعلنی خیرا مما يذنون واغفر لي ما لا يعلمون وَلَا تُعَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اپنا معمول بنا لینا ہے اللہ رب العزت عمل کی تفیق اطاف رہا